بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بیاسم انحاس میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر سیمٹ کے تازہ تنین ریٹ کے متعلق بتایا جائے گا کہ آج کی ڈیٹ میں پار بیک پاکستان کے اندر سیمٹ کا تازہ تنین ریٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پار بیک سیمٹ کی قیمت میں آج کی ڈیٹ میں کتنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی عام اور ضروری بات ہے کہ جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس اضافے کی بنیادی اور جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے روز بروز سیمت کی قیمت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ سیمت کا ریٹ مزید اور کتنا انکریز ہو سکتا ہے آپ دوستوں کی سہولت کے لیے میں نے اس چینل کا نام شارٹ کر کے سی جی اے ایم رکھ دیا ہے ابھی اگر آپ یوٹیوب کی سارٹ میں جا کر سی جی اے ایم لکھیں گے تو ڈریکٹلی آپ میرے اس چینل پر پہنچ جائیں گے ویڈیو کے درف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مربانی سے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ دوستوں کو برواق مل سکیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کی ڈیٹ کے سیمٹ کے تازہ تین ریٹ کی اس کے بعد بات کریں گے کہ اس کی قیمت کے اندر کیوں اضافہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں کے لحاظ سے بھی سیمٹ کے تازہ تین ریٹ کے مطلق ذکر کریں گے کہ سیمٹ کی مزید قیمت میں کتنا اضافہ متوقع ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بیس وے سیمٹ کی بیس وے سیمٹ کا آج کی ڈیٹ کا ریٹ ہے ایک ہزار پانچ سو پچاس رپے سے لے کر ایک ہزار پانچ سو ساٹھ رپے کے درمیان جبکہ ڈی جی سیمٹ کے ایک بیگ کا ریٹ ہے ایک ہزار پانچ سو ساٹھ رپے سے لے کر ایک ہزار پانچ سو ستر رپے کے درمیان لکی سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو آج کی ڈیٹ میں ملے گا ایک ہزار پانچ سو پندر رپے سے لے کر ایک ہزار پانچ سو تیس رپے کے درمیان پاک سیم کا ایک بیگ آپ کو ملے گا ایک ازار پانچ سو ساٹھ رپے سے لے گا ایک ازار پانچ سو اسی رپے کے درمیان آپ دوستوں کی سہولت کے لیے کنسکشن مٹیریل کے ریٹ سے متعلق ایک ویب سائٹ ڈویلپ کی گئی ہے جس کا نام ہے cgam.p کے اس ویب سائٹ پر جا کر چوبیس گھنٹے میں کسی ٹائم بھی آپ کنسکشن مٹیریل کے تازہ ترین ریٹ کے بارے میں بہ آسانی جان سکتے ہیں دوستو سیمٹ کی قیمت کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مزید بھی کسی وقت بھی سیمٹ کی قیمت کے اندر اضافہ ہونے کا کافی امکان موجود ہے ابھی آپ کو جو ساٹھ سے ستر رپے پر بیگ سیمٹ کی قیمت کے اندر اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی چونے کی جو قیمت ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے گورنمنٹ کے طرف سے اس کے اوپر ٹیکس آئیت کیا گیا ہے اور چونے کا جو ایک بیگ سیمٹ فیکٹریوں کو بیس روپے کا ملتا تھا اس وقت ان کو وہ پچتر سے اسی روپے کا مل رہا ہے اور اسی چونے کے پتھر کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے پر بیگ سیمٹ کی قیمت کے اندر ساٹھ روپے اضافہ ہو گیا ہے ابھی اگر بات کر لیں فوجی سیمٹ کی تو فوجی سیمٹ کا جو ایک بیگ ہے وہ آپ کو وہ آج کی ڈیٹ میں ملے گا ایک ہزار پائنسو دس روپے سے لے کر ایک ہزار پائنسو تیس روپے کے درمیان اسکری سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو ملے گا ایک ہزار پائنسو بیس روپے سے لے کر ایک ہزار پائنسو تیس روپے کے درمیان کوہارٹ سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو ملے گا ایک ہزار پائنسو دس روپے سے لے کر ایک ہزار پائنسو پچیس روپے کے درمیان چرار سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو ملے گا ایک ہزار پانچ سو پندرہ روپے سے لے کر ایک ہزار پانچ سو پینتیس روپے کے درمیان محپل لیف کا ایک بیگ آپ کو ملے گا ایک ہزار پانچ سو ساٹھ روپے سے لے کر ایک ہزار پانچ سو اسی روپے کے درمیان پاور سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو ملے گا ایک ہزار پانچ سو دس روپے سے لے کر ایک ہزار پانچ سو تیس روپے کے درمیان پائیدار سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو ملے گا 1510 رپے سے لے کر 1520 رپے کے درمیان فالکن سیمٹ کا ایک بیگ آپ کو ملے گا 1500 رپے سے لے کر 1520 رپے کے درمیان فلائنگ پاکستان سیمٹ آپ کو آج کی ڈیٹ میں ملے گا 1495 رپے سے لے کر 1515 رپے کے درمیان اور ابھی اگر وائٹ سیمٹ کی بات کریں تو میپل لیف وائٹ کا ایک بیگ آپ کو آج کی ڈیٹ میں ملے گا 2050 رپے سے لے کر 2150 رپے کے درمیان جبکہ کوہٹ وائٹ کا ایک بیگ آپ کو ایک ہزار اٹھ سپ چاس رپے سے لے کر ایک ہزار نو سپ چاس رپے کے درمیان ملے گا پاکستان کے اندر جو سیمٹ کی قیمت کے اندر اضافہ کیا گیا ہے یہ ایک غیر متوقع اضافہ تھا کیونکہ آر ایڈی ٹیکسز لگنے کی وجہ سے پہلے ہی سیمٹ کی قیمتوں کے اندر اچھا خاصہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن اب سیمٹ فیکٹریوں کو جو چونے کے پتھر پر ٹیکس آئیت کیا گیا ہے اس کی وجہ سے مزید بھی ان کی کاسٹ اوپر چلی گئی ہے پار بیک جس کی وجہ سے انہوں نے ساٹھ سے ستر پہ بیک کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اسی طرح اگر گورمنٹ نے کسی اور راہ مٹیریل کے اوپر ٹیکس آئیت کر دیا یا کسی قسم کی ڈیوٹی لگا دی تو اس سے مزید بھی سیمٹ کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ مندی کا شکار ہے اور اس کو مزید بھی اسی طرح آنے والے دنوں میں مندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو یہ تھی اب تک کی ویڈیو اگر آپ مزید معلومات کنسٹرکشن مٹیریل سے مطلقہ یا سولر پینل کے ریٹ سے مطلقہ چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ cgm.p کے پر ویزر کریں وہاں پر آپ کو ہر طرح کے کنسٹرکشن مٹیریل کے تازہ تین ریٹس مل جائیں گے یہ ویب سائٹ آپ کے لیے چوبیس گھنٹے مکمل فری ہے آپ جب چاہیں بہ آسانی اس ویب سائٹ پر جا کر کنسٹرکشن مٹیریل کے تازہ تین ریٹس معلوم کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گوگل میں جا کر cgm.p کے لکھنا ہے اور ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد ہر طرح کے کنسٹرکشن مٹیریل کے تازہ تین ریٹس آپ کے سامنے موجود ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اللہ حافظ